اب نکل آؤ اپنے اندر سے گھر میں سامان کی ضرورت ہے آج کا دن بھی عیش سے گزرا سر سے پا تک بدن سلامت ہے میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملان بھی نہیں یہ کہتے ہوئے کہ ملان بھی نہیں اصل میں جون علیہ کو کہیں نہ کہیں ملان تو ہے یہ محسوس کرنے کی بات ہاں بات یہ ہے کہ اس ملان کو وہ اظہار نہ کر سکے نمشکار دوستو میں ہو لیکھک سویر ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے آپ کا جون علیہ کی زندگی سے جڑے اس خاص پروگرام آئی ایم جون ہے کیا جون اپنی کتاب میں خود ہی لکھتے ہیں کہ یہ ایک ناکام آدمی کی شاعری ہے اس بات کو کہنے میں ملا کیسا شرمانا کہ میں رائے گاں گیا مجھے رائے گاں ہی جانا چاہیے تھا جس بیٹے کو اس کے انتہائی خیال پسند اور مثالیہ پرسک باپ نے عملی زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہ سکھایا ہو اور یہ تنکیم کی ہو کہ انہی سب سے بڑی فضیلت ہے اور کتاب ہے سب سے بڑی دولت تو وہ رائے گاں نہ جاتا تو اور کیا جاتا جان نے اپنی کتاب بڑی دیر سے چھپوائی کئی لوگوں نے انتظا کی منتیں کی لیکن جان اپنی شاعریوں کو چھپوانے کے لیے دیار ہی نہیں تھے جان اس بات کا ذکر کرتے ہوئے اپنے دیواجے میں لکھتے ہیں کہ میرے لڑکپن کا زمانہ تھا ایک روز بابا مجھے شمالی کمرے میں لے گئے وہ بڑے اداس تھے اور میں بھی اداس ہو گیا وہ مگروی کھڑکی کے برابر کھڑے ہو کر مجھ سے کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک وعدہ کرو میں نے کہا ہاں بابا بتائیے میں وعدہ کروں گا انہوں نے کہا کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو میری کتابیں ضرور چھپوانے میں نے کہا جی بابا میں وعدہ کرتا ہوں جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو آپ کی کتابیں ضرور چھپوانے مگر میں بابا سے کیا ہوا وعدہ پورا نہ کر سکا میں بڑا رہا ہو سکا اور بابا کے تمام تصنیفات ضائع ہو گئے اور یہی وہ احساس ظرم ہے جس کے سبب میں اپنے کلام کے اشارت سے گریزہ ہی نہیں بنکہ وہ تنفر بھی رہا تو دوستو جون ایلیہ کو ملال تو تھا یہ کہہ دینے سے کہ ملال نہیں ملال کم نہیں ہوتا ملال تو تھا اس بات کا اندازہ اب جون ایلیہ کے ایک دوسرے شیر سے لگا سکتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حال یہ ہے کہ اپنی حالت پر حال یہ ہے کہ اپنی حالت پر غور کرنے سے بچ رہا ہوں میں تو حالت تو خراب ہے ملال بھی ہے بات بات یہ ہے کہ غور کرنے سے بچ رہے ہیں بچنے کی کوشش ہے ہے محبت حیات کی لذت ہے محبت حیات کی لذت ورنہ کچھ لذت حیات نہیں ہے محبت حیات کی لذت ورنہ کچھ لذت حیات نہیں کیا اجازت ہے ایک بات کہوں وہ مگر خیر کوئی بات نہیں کیا اجازت ہے ایک بات کہوں وہ مگر خیر